بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین شہریار منور اور مایالی ان کی دوستی جو ہے بڑی مشہور تھی بلکہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہے یہ منگنی کرنے والے آن قریب اور ان کی شادی کے بارے میں لوگ کا آثارہ یہاں کر رہے تھے لیکن اب ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں جو ہے انہوں نے اپنی راہیں جدہ کر لی اس کی پیچھے کہانی کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گے اپنی ویڈیو میں اس کے بعد عمران خان کی ایکس وائیف جمائمہ گولزمیت جن کو پاکستان میں بڑا ہی پسند کیا جاتا ہے اور اس وقت وہ ایک فلم بنا رہی ہے جس کا نام ہے What's Love Got To Do With It اور یہ ایک رومانٹک کومیڈی فلم ہے اور بسکری یہ فلم جو ہے یہ کراس کلچرل لف یعنی کہ دو مختلف ثقافتوں کے درمیان جب دو مختلف لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے متعلق ہے اور پھر اس کے بعد اس فلم میں جس طرح سے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور ایک انٹرویو ان کا آیا اور اس کے بعد ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے پھر جمائمہ کا ایک انٹرویو ہے اس میں کچھ خاص باتیں جمائمہ نے کی ہیں اور اپنے اور عمران خان کے ریلیشنشپ کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا کچھ ڈسکلوز کیا اور اس کے بعد اس فلم میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ جو ابھی تک سامنے آئی ہیں جو ابھی سکرین پہ شاید نہیں دکھائی گئی لیکن کچھ انفرمیشن میرے پاس بھی ہے وہ یہ ڈپک کر رہی ہے کہ یہ بیسیکلی جمائمہ گول سمیت اور عمران خان کی لف سٹوری کے اوپر ہے یہ فلم تو اس بارے میں آج میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی بڑی خاص چیزیں تو جڑے رہیے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی بوشہ انساری سے ایک سوال کیا گیا اور انہوں نے اپنا ایک گزشتہ جو غصہ تھا وہ اس سوال کے جواب میں نکال دیا جہاں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر ایک دن کے لیے حکومت دی جائے تو آپ کیا کریں گی اور سب سے آخر میں حیرت انگیز انکشافات ہوئے جیکلین فرنانڈس جو ہے جو ان کے اوپر ایک کیس ہے ایک ایسا شخص جو کہ جیل کے اندر بیٹھا ہے اسے تحفے تحائف لینے اور اس کے بعد منی لانڈنگ کا جو ان کے اوپر الزام تھا لیکن ان تحفوں میں انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں آخر میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے تو مایا اور شہریار افریدی کی طرف آ جاتی ہوں اور شہریار منفر معذرت کے ساتھ اور ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہیں معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو انسٹرگرام پر انفولو کر دیا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو ہ ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہماری فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں یا کوئی بھی شخص اگر کسی کو انفولو کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کٹی ہو چکی ہے ناراضگی ہو چکی ہے اب ہوا کیا بسیکلی پریہٹ لف میں یہ دونوں جو ہیں کٹھے آئے اس کے علاوے کار فلم میں بھی یہ دونوں ساتھ آئے اس کے بعد یہ آن این آف پبلک پلیسز پہ اوکیزنز پہ پارٹیز پہ ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھا گیا ان دونوں کی دوستی کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی تھی انہیں کہا جاتا تھا کہ انسیپریبل ہے الگ نہیں ہو سکتے لوگوں نے یہاں تک کہنا شکر دیا کہ دونوں کی منگنی جو ہے ہو جائے گی ان کی شادی ہو جائے گی شادی کے بارے میں قیاس سارائیاں جو ہے ہونا شروع ہو گئی لیکن اسی اثناء میں شہریار نے منگنی کر لی اور منگنی جب شہریار کی ہوتی ہے اور یہ منگنی ہوتی ہے حالہ سومرو نامی لڑکی سے جس کے بعد لوگوں نے کہنا شکر دیا کہ شاید ابھی معاملہ ختم ہو گیا لیکن جتنی تیزی سے یہ منگنی ہوت جس کے بعد جو قریبی دوست ہیں قریبی ذرائع ان کا یہ کہنا تھا کہ منگنی جو ختم ہونے کی وجہ بھی شاید مایا لی ہے اور یہ دونوں جو ہیں اب تو ضرور شادی کر ہی لیں گے لیکن یہ دونوں جو ہمیشہ کٹھے ساتھ دکھائی دیتے تھے جن کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو انسٹا پر جو ہے ایک دوسرے کو ان فالو کر دیا ہے اور اس کے علاوہ مایا نے ایک انٹرویو میں ابھی ریسنٹی یہ کہا کہ ان کا سیلیبرٹی کرش جو ہے وہ بلال اشرف ہے ایت سیم ٹائم سیرہ یوسف کے ساتھ شہریار منور کے جو ڈراما اور جن کی کیمیسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے آج کل یہ پرڈک کرنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ سیرہ یوسف جو ہے وہ اب سنگل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شہریار منور اور سیرہ یوسف جو ہے وہ ایک نئی جوڑی ہوگی اور اگلی جوڑی شاید بلال اشرف اور مایا کی ہوگی مایا کی ہوگی معزد کے ساتھ تو جناب یہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں ان کے درمیان ناراضگی کی وجوہات جو ہے وہ ابھی کچھ اس طرح سے سامنے نہیں آئیں لیکن کچھ جو اندر کے ذرائع ہیں میں اس لئے کہتی ہوں کہ مبینہ طور پر ان کی ناراضگی کی وجوہات ہیں وہ ڈیولپ ہوئی تھی جو ان کی منگنی ٹوٹی شہریار کی اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ پروجیکس اور پروجیکس میں جو دور اور مختلف شہروں میں ان کو رہنا پڑا اور اسی دوران میں کچھ چیزیں اور شاید کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیلیبریٹی کرش کہا مایا نے ایک دفعہ بلال اشرف کا اس پر کہیں اپنے لوگوں میں دوستوں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا والا عالم اندر کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے خبر تیش ہو بھی اس کی دنیا سے میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اب آ جاتی ہے what's love got to do with it یہ ہے جناب جمائمہ گولڈ سمیت کی یہ وہ فلم ہے جس کے بڑے چرچے ہیں اور اس فلم میں سجل جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس فلم کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی جمائمہ گولڈ سمیت اور عمران خان کی لف سٹوری کے اوپر ہے اور اس کو پرڈکٹ کس طرح کیا جا رہا ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے اس مووی کے حوالے سے جس میں ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے جس نے کرتا پہناوا ہے جو کہ ایک مشرقی روایات کا حامل ہوتا ہے کرتا اور کرتا یعنی کہ وہ پاکستانی شخص ہے اور دوسری جو لڑکی ہے وہ جیکٹ کے اندر ہے اور یہ جو ہے بیسیکلی اس جوڑے کو دیکھ کر اور پھر جو تمبو ایک لگاوا ہے شامیانہ ہے شادی کا اور پاکستانی کلٹرل شادی ہے یہ جس کو کیس میں دکھایا گیا ہے اور بیسیکلی اس میں ایک ایسے فلم میکر کو دکھایا گیا ہے لڑکی کو جو اپنے ملک یعنی کہ لندن سے پاکستان جاتی ہے پاکستانی لڑکے سے شادی کرتی ہے دو کلچرز جو ہیں دو ثقافتیں ہیں ان کا جو ملاب ہے اس کے نتیجے میں کس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں یہ لڑکی جو ہے یہ آپٹ کرتی ہے اور اس میں پھر اس کو کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے ایسے میں جمائمہ نے ایک انٹرویو دیا تھا لیٹسٹ اور اس انٹرویو کے اندر جو باتیں انہوں نے کی اس سے بھی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ یقینا جمائمہ گول سمیت اور عمران خان کی لف سٹوری ہے اب جمائمہ نے کیا باتیں کہیں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ لوگ کو پہلے نہ معلوم ہو جمائمہ نے کہا کہ یہ سکرپٹ جو ہے یہ میں نے اس کو لکھنے میں دس سال لگا دی ہے آپ ذرا یہاں سے نوٹ کرتے جائیے کیونکہ یہ انہی کی اپنی زندگی پر مبنی سٹوری ہے کہتے ہیں میں نے دس سال لگا دی اس سکرپٹ کو لکھنے میں کئی دفعہ میں نے لکھا پھر مٹایا پھر لکھا پھر مٹایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلم میں وہ تمام اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ شیئر کیے جو میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے شیئر کیے جب میں پاکستان گئی میں اپنی فرینس کی طرح ارینج میریج کے ویوز نہیں تھے لیکن اس کے بعد میں نے شادی جو ہے بڑے ارینج طریقے سے کی اس کے بعد میں جس کلچر میں گئی جس شخص سے میرا تعلق ہوا وہ اس کا مذہب اور تھا میرا مذہب اور تھا اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ جو وقت گزارا جو پرابلمز دیکھی میرے بہت سے آئیڈیاز جو ہیں وہ بدلے میں سمجھتی ہوں جب میں نے خاص طرح پر کہا میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں بہت سے آپ کے زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے یہ rules ہیں لیکن وہ rules جو ہیں جب آپ practically زندگی میں آتے ہیں تو وہ rules جو ہیں آپ کے پر بدلتے ہیں آپ کے roles بدلتے ہیں rules بدلتے ہیں اور ان تمام باتوں سے باتوں کے دوران انہوں نے اپنی زندگی جو ہے انہوں نے جو وہاں پہ گزاری اس بارے میں بھی کچھ اس انٹیویو کے اندر باتیں بتائیں اور انہوں نے کہا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو mayma کا جو background ہے بہتی rich background ہے اور اور اس کے بعد ایک کلچرل ڈیفرنسز جو ان کے درمیان تھے اور بہت ہی کامیش میں ایک کس سال کے عمر میں جساں وہ شادی کر کے پاکستان آ جاتی ہیں اور ایک ایسے کلچر میں جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی بڑا ڈراسٹک چینج تھا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملیں گی جس کو کہ سن کر یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ فلم اگزیکلی جمائمہ اور عمران خان کی لف سٹوری ہے جس کو کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ منتظر ہیں دیکھنے کے لئے کہ دیکھیں کہ آخر ان کی ماریڈ لائف کے اندر کیا اتار چڑھا ہوتے اور کیا پرابلمز جو ہے جن کو کہ وہ فیس کرتے رہے definitely کچھ مزیدار دیکھنے کو ملے گا اس مووی میں اگلی خبر کی طرف آتی ہوں جو کہ ہے بوش انساری سے متعلق اور بوش انساری آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ وہ بہت غصے میں بھی آ جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ اگر کوئی کومنٹ کرے یا کوئی ویڈیو بھی بنائے تو اس پہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں بہت سنسٹیو ہیں اور ہونا بھی چاہیے بڑی اداکارہ ہیں اور انہوں نے بڑا ٹائم دیا اس فیلڈ کو اور بڑی ہیں ان کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے ایسے بھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹک ٹاکر ہے جنت مرزا ان کا نام ہے اور ان کو انہوں نے ایک جنت مرزا کی ڈریسنگ کے اوپر جس میں انہوں نے ایک سلیپ کا نشان تھا جو اپنی پینٹ پہ پہناوا تھا جب برشان ساری تک ایک خبر پہنچی انہوں نے وہ دیکھی تصویر تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت کومنٹ کیا جس پہ جنت مرزا نے آگے سے کافی ہارش رویہ رکھا ہارش کومنٹس کیے جس پہ پھر بعد میں برشان ساری نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس پر ایکسکیوز کر چکی عوام سے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کی اس طرح سے ہے اس کے ایدھو فوت ایڈریسنگ میں آپ کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا ہوتا اینیویز پھر انہوں نے یہ بات اس سق بھی کہی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بچے اور بچیاں جو ہیں یہ بہت ٹائم دیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا اقدار کیا ہے روایات کیا ہیں اب اس دفعہ جب برشان ساری سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو ایک دن کی حکومت میں لے تو پھر آپ کیا کریں گی تو انہوں نے ایک بار پھر سے بھی بات کی اور یہ بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر لوگوں کو بچوں کو ہم دیکھیں تو وہ اپنا سارا ٹائم سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں پڑھائی پرائیورٹی ہے پہلے پڑھائی کریں پڑھائی کریں گے ان کے عقل جو ہے ذہن جو ہے ان کے کھلیں گے اور پھر وہ بہتر معاشرے میں صدھار لانے کی کوشش کریں گے تو وہی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے ایک دن کی حکومت ملے تو میں یہ سوشل میڈیا جو ہے میں بلکل ختم کر دوں گی اور سوشل میڈیا جو ہے کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور بچے جو ہے تھوڑے تھوڑے کام کر کے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے عادی ہو گئے یعنی کہ وہ شاید یوٹیوب اور ان چیزوں کی طرف ریفر کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے توجہ پڑھائی پر ہونی چاہیے لیکن اب بچے جو ہیں پچیس فیصد کام کرتے ہیں پچھتہ فیصد وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ایک اپنی امپورٹنس ہے ایک اپنی اہمیت ہے اور بہت سے لوگوں کے گھروں کے چولے جو ہیں وہ بھی اس سے چل رہے ہیں ایک سمجھ لیجے کہ یہ بھی اب ایک کائنڈ آف انڈسٹری ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے لیکن ہاں ہمارے بچوں کو پہلے تعلیم و تربیت کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے جیکلین فرنانڈس کی خبر جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ آپ ضرور سنیے گا کئی دفعہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک کی خبریں کیوں دیتی ہیں دیکھیں یہ خبروں کی دنیا ہے اور خبروں کی دنیا میں ہم خبریں دیتے ہیں آپ کو اور خبریں جو ہیں وہ پھر جہاں سے بھی ہوتی ہیں آپ تک پہنچائی جاتی ہے اب جو بات ہے وہ سننیے چاہیے بسیکلی یہ جو شخص جس نے جیکلین فرنانڈس کو بہت سی چیزیں دی گفت دیئے یہ کیس اقسام نے آیا مانی لانڈرنگ کا معاملہ وہ شخص جیل میں ہے جیل میں بیٹھ کے کتنا بڑا وہ فروڈ کرتا رہا اس کی بیوی اور دیگر لوگوں سے اس وقت تفتیش ہو رہی ہے ایسے میں یہ جو جیکلین فرنانڈس سے ان کے اوپر الزام لگا کہ اس کے ساتھ دوستی تھی بہت ہی کلوز ان کی تصاویر جو ہیں اس شخص کے ساتھ وہ ویڈیوز جو ہیں تصاویر جو ہیں وہ وائرل ہوئیں اس کے بعد جو معاملہ سامنے آیا وہ کچھ اس طرح سے آیا کہ یہ شخص جو ہے بسیکلی سکیش چندر شیکر اس کا نام ہے اور اس کے خلاف چارچی دیسٹر داخل ہوئی بھی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ریٹ میں اور یہ شخص جو ہے جیکلین فرنانڈس کو بڑے مہنگے توفے دیتا رہا توفے کیا دی ہیں یہ آپ سنے گا اور ملا کیسے بسیکلی یہ جیکلین کو بسیکلی 2020 میں اس نے ایک دفعہ دسمبر میں جیکلین کو کانٹیک کرنے کی کوشش کی رابطہ نہیں ہو سکا چارٹ شیٹ میں یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد پھر یہ 2020 میں اس نے دوبارہ کوشش کی نہیں رابطہ ہو سکا تو پھر اس نے اس کے میک اپ آٹسٹ کو فون کیا اور اس نے کہا کہ وہ سکاری دارے سے بات کر رہا ہے اور سکیش کے ساتھ رابطہ کرے جیکلین کو بتائی اور پھر اس نے کہا کہ وہ بہت ہی خاص آدمی ہے تاملناڈو کی سابق وزیراعالہ کا رشدار ہے اس کے بعد اداکارہ جو ہیں اس کے ساتھ رابطے میں آئی اس کے بعد اداکارہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے مجھے بہنگی مہنگے توفے دیئے اب اس شخص نے اداکارہ کو ہیرے اور سونے کی زیورات سمیت مجموعی طور پر ساڑھے سات کروڑ روپے کی تو صرف جولری گفت کی اب صرف اس کو نہیں گفت کی اب آگے سنتے چاہیے اس نے جولری اس کے باپ کو گاڑی اس کی ماں کو پوشے بہن کو مرسیڈیز گاڑی لے کر دی اس کے بعد جیکلین کی امریکہ میں جو ایک بہن ہے اس کو ڈیر لاکھ ڈالر جبکہ آسٹریلیا میں اس کا ایک بھائی ہے اس کو پچاس ہزار ڈالر کا کرزہ بھی دیا جیکلین فرنانڈس نے بیان میں یہ کہا کہ بھائی وہ میرا مدہ تھا اور اپنے بہت سے فلم پروجیکس میں اس نے مجھے کہا کہ کاسٹ کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے رابطے میں آئی میں مہنگے سٹورز پر جا کر چیزیں پسند کر کے آ جاتی تھی اس کی لسٹ میں ملزم کو بھیجوا دیتی تھی جس کے بعد وہ خود یا کسی اور آدمی کے ذریعے یہ تمام چیزیں جو ہے مجھے پہنچا دیتا تھا تو یہ تمام یاشیاں ہوتی رہی تھی جس کا کہ آپ خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا ہے اب تک کم از کم پندرہ چکر جو ہے تفتیش کے مد میں جیکلین فرنانڈس لگا چکی ہے اور ابھی مزید جو ہے تفتیش جو ہے اس سے ہوگی اور اب جو توفے تحائف لیے ہیں ان کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ